سیر یوکرین کے حالات اسے میں بہت زیادہ خراب ہیں کیف میں فی الحال تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے وہاں کے بچوں کے لیے مطلب بہت ہی گھبرائے ہو گئے ہیں ان کے پیرنٹس بھی میں تو جسے آئی تھی تو اس ٹائم پہ کھانے پینے کیلئے تھوڑی وہ تھی کی مطلب سٹوک خزم ہوتا جا رہا تھا دھیے دھیرے اور اب تو بالکل بھی ہائی نئی لگ بگنا کے برابر ہی ہیں اور لیکن جو ابھی بچے وہاں پہ ہیں ان کو جو ہوسٹل میں ان کے پاس ہے یہ ہے کہ ایک دو دن کا سٹوک ہے ان کے پاس لیکن جو ایم ایسی کی شیلٹر میں ہیں تو ان کے پاس بلکل بھی کھانے کے لیے نہیں ہے کھانا نہیں پانی اور بیچلی بھی نہیں ہے ان کے پاس نمشکار سیڈی تیل کا نوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ نوین اس سمیاس ہر کسی کی جباں پر ایک ہی چرچہ ہے یوکرین اور روس روس اور یوکرین کی کیا ستھیتی ہے ایک چھاترہ ابھی یوکرین سے لوٹی ہے ان سے باتچیت کریں گے کہ اس سمیہ کیا حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت کے کافی چھاتر جو ہیں اس سمیہ ابھی بھی وہاں پر ہیں اور کافی سمسے ہیں ان کے سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی لگاتا ہے دیکھا جاتا ہے کس طرح کی تصویریں وہاں سے دیکھنے کو ملی ہے چھاترہ ہمارے ساتھ ہے ساکسی ان سے جانیں گے کہ وہاں کا جو حالات ہیں وہاں سے دیکھ کر لوٹی ہے کیا کچھ وہاں کیا اس سمیہ تازہ حالات ہیں ساکسی یہ بتائیے آپ وہاں سے لوٹی ہیں کس طرح کی یوکرین کے حالات ہیں سر یوکرین کے حالات اس سمیہ بہت زیادہ خراب ہیں اور جیسے ہماری یونیورسٹی ہے دانی پرو پیترو وسک یونیورسٹی ہماری اور وہ کیف سے چھ ساتھ گھنٹے کی دوری پہ آیا اگر ان کو وہاں سے اگر ایویکویٹ بھی کرنے لگے تو جیسے ان کو کیف سے ہو کے ہی گزرنا پڑے گا اور کیف میں فیلہ حال تو بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے وہاں کے بچوں کے لیے مطلب بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں ان کے پیرنٹس بھی آپ وہاں رہے آپ کے سامنے کیا کیا ایسی سمجھے ہیں کیا ستھی تھی آپ نے بس یہی کی میں تو جیسے آئی تھی تو اس ٹائم پہ کھانے پینے کی تھوڑی وہ تھی کی مطلب سٹوک خزم ہوتا جا رہا تھا دھیرے دھیرے اور اب تو بالکل بھی ہائی نئی لگ بگ نا کے برابر ہی ہے تو اور مطلب یہی لائٹ وغیرہ کی دکت آ رہی تھی پر اتنی دکت نہیں آئی تھی اس ٹائم پہ تو میں تھوڑا ٹائم سے نکل آئی اب زیادہ دکت ہو رہی ہے وہاں کھانے پینے کی سمجھے آپ بتا رہے ہیں کیسے منیج کیا آپ نے کئی دن تک کئی دنوں سے یہ ماملہ چلا ہوا ہے کیسے منیج کیا آپ اور کئی یہ بتا جا رہا کہ ایک ایک پلیٹ میں کئی کئی چھاتوں منیج کرتے ہیں ہم اس ٹائم پہ تھے تو ہم نے پہلے سے یہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہوگا تو ہم تو کافی ٹائم کا سٹوک لائکے رکھ لیا تھا ہم نے لیکن جو بچے وہاں پہ ہیں ان کو جو ہسٹری میں ان کے پاس ہے یہ ہے کہ ایک دو دن کا سٹوک ہے ہم کے پاس لیکن جو ایمیسی کے شیلٹر میں ہیں تو ان کے پاس وہ بلکل بھی کھانے کے لیے نہیں ہے کھانا نہیں پانی اور بیجلی بھی نہیں ہے ان کے پاس اور کل کھانا ملا تھا شاید ان کو تو جو میرے فرینڈ سے ان سے جب میری بات ہوئی تھی تو کل کھانا ملا تھا وہی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں پانچے شیئر کر رہے تھے اور آج صبح جب میری بات ہوئی تھی تو ان کو اس ٹائم تک کھانا بھی نہیں ملا تھا یوکرین میں آپ کونسی جگہ پر گئے تھے اور وہاں جس جگہ پر آپ تھے وہاں کی کیا ستی تھی میں دنیپرو سٹی میں ہوں دنیپرو سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میری یونیورسٹی کا نام ہے اور اس ٹائم تک حالات تھوڑے خراب تھے لیکن اتنے بھی نہیں تھے جتنے ابھی ہو رکھے ہیں اس ٹائم پر یہ تھا کہ جیسے دیسے رہا سکتا ہے بچہ لیکن اب تو بہت زیادہ کٹھنا ہی ہو رہی ان کو ابھی بھی بہت سے جو سٹوڈنٹ وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کی کیا ستی تھی ہے کوئی ان کو لے کر جیسے پریجنوں سے بات چیت ہوتی ہے اس میں بھی کوئی دکھت ہے یا نیٹ ورک میں کوئی دکھت ہے نیٹ ورک کی تو ابھی تک مطلب کچھ آنی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے تو فون چارج نہیں ہوں گے تو ویسے ہی نہیں پیرنٹ سے کونٹیکٹ ہو پا رہا ہے ان کا اور بیٹریز فون میں بہت کم ہے تو بس یہ دکھت آ رہی ہے کہ فون مطلب آپس میں نہیں کر پا رہے ہیں مطلب بچہ یہ ہے کہ بس جیسے تیسے بیٹری بچا کے یہ ہے کہ کچھ امرجنسی کے لیے اور پیرنٹ سے بات کرنے کے لیے بس اتنی بیٹریز رکھی ہوئی انہوں نے اپنے پاس یوکرین سرکار کے اور سے کوئی مدد دی جاری ہے جو بھارت کے جو سٹوڈنٹس وہاں پر گئی ہوئے ہیں یوکرین کی سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں دی جاری ہے اور بلکہ یونیورسٹی ہے یوکرین میں تو انہوں نے بھی بہت لیٹ تک کلاسز اوف لائن رکھی تھی انہوں نے بھی کچھ ٹائم پہلے ہی اون لائن کلاسز کی ہیں اور اسی وجہ سے بچے جادہ تر یہ تھا کہ کلاس چھوٹیں گی تو اس وجہ سے بچے آپ ہی نہیں رہتے ہیں ابھی آپ بھارت لوٹی ہیں اپنے گھر سرکشت آپ لوٹی ہیں ابھی سکشاہ کو لے کر آگے کیسے طرح سے کلاسز رہیں گی جو اونیورسٹی کے اور سے اس طرح بھی بات چیت ہوئی ہے ابھی تک اس بارے میں کچھ انفرمیشن نہیں ہے جب میں آئی تھی تو اون لائن کلاس تھی ایک دو دن چلی پھر ایک دو دن سے اب تو بالکل ہی بند اور آگے اب تو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے کیسے کیا ہوگا اب ماحول سامانیہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر آپ وہاں جائیں گے اگر ماحول نورمل ہو گیا تو جائیں گے کون سی آپ وہاں پر کون سی سٹیڈی کرے ہیں میں ایم بی بی ایس کر رہی ہوں تھرڈ یئر میرا لگ بک کمپلیٹ ہونے والا ہے آپ سرکسی چلوٹ آئے ہیں اور بھی کافی سٹوڈنٹ وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم بس سرکار سے یہ کہوں گی کہ جل سے جل ان کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ وہ بھی یہاں آکے اپنے ماتا پتا سے ملے ہوئے ہیں اور بس یہ چاہتے ہوں کہ جل سے جل سرکار کی بات آپ سرکسی کر رہے ہیں لگتا ہے سرکار اس میں کوئی زیادہ دھنائی کر رہی ہے بس یہ بھی بول ہی سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیونکہ باقی گورنمنٹ نے بول دیا تھا جو باقی کنٹریز کی گورنمنٹ انہوں نے سب کو انفرم کر دیا تھا کہ سب نکال آؤ بس جل سے جل دی اور انڈین گورنمنٹ کا بہت لیٹ ریسپونس گیا تھا کہ تم آ سکتے ہو اور اب بھی کچھ بچوں کی انڈین ایمیسی میں بات ہوئی تو وہ کچھ بھی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں بس وغیرہ کی ٹرائیول کی تاکہ وہ بورڈ تک پہنچے ٹکٹ کروا کے اپنی آئیں یہاں پہ اس بارے میں بھی ایمیسی کوئی ہیلپ نہیں کر رہی ہے وہ یہ بول رہی ہے اگر گورنمنٹ کچھ اوڈر دے گی تو ہم بلکل فولو کریں گے لیکن جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں ٹکٹ کرانے میں بھی کافی سمجھ سے آئی ہوں گی کیا اس کے بھی کچھ ریٹ بڑھے ہیں پہلے سے جاتے ہیں ہاں جی سر بلکل پہلے میں تیس چالیس تک آنے جانے کی دونوں ہو جاتی تھی اب ساٹھ ستر اسی تک بھی بچے ایک ہی سیڈ کے کروا کے آ رہے ہیں سامنے آ رہی ہیں خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو میسائلز ہے وہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے ایک اندر جس طرح کے ہول میں آپ کو رکھا گیا جو وہاں کے سٹوڈنٹ ہے اس طرح کا اس میں کتنی سکتا ہے ساہد دیکھئے ہم تو اپنے ہوسٹل میں رہتے تھے جو بچے ٹریول کر رہے تھے یہاں آنے کے لیے واپس ان کو وہاں پہ ہول میں رکھا گیا اور ہم مطلب ہوسٹل میں یہ تھا کہ ہم اپنے روم میں تھے جہاں ہم تین سال سے رہ رہے ہیں تو وہاں ہمیں اتنی دکت نہیں آئی تھی بس یہی تھا کہ تھوڑی لائٹ کی اور کھانے پیانے کی تھی پر یہ تھا کہ ہمارے پاس تھا اتنا کہ ہم چلا سکتے تھے کام لیکن جو ٹریول کر رہے تھے ابھی جو ابھی یہ وہاں پہ فسے ہیں کیو میں انہیں زیادہ دکت آ رہی ہے کیونکہ فرس پہ رہ رہے ہیں دو دن ہو گیا ان کو وہاں پہ فرس پہ اور نہ لائٹ ہے نہ کھانا پانی کچھ بھی نہیں مل رہا ہوں سرکشت آپ لوٹے ہیں پریوار کے بیچ آپ پہنچ چکی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اب کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ جو وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو دکتیں بڑھ رہی ہیں پریجنوں سے بات چیت نہیں ہو پا رہی آپ تو سرکشت لوٹے اپنے پریجنوں کے بیچ پہنچ چکی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں سر میں بہت خوش ہوں کہ میں ٹائم سے آ گئی اور اپنے پریوار سے مل لی لیکن جو وہاں بچے ہیں وہ مطلب ہمیں بھی کونٹیکٹ کر رہے ہیں کہ تم کچھ ہیلپ کرو تاکہ گورنمنٹ کچھ کرے تھوڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کرو گورنمنٹ پہ تاکہ ہم بھی ہاں سے آ سکیں مطلب بور ڈرے ہوئے ہیں وہ بھی تو چلیے ساکسی نے جوہاں پورا ستیتی وہاں کے ویشن بتائی کیس طرح کی وہاں سمسیہ ہیں جو سٹوڈنٹ ابھی رہ رہے ہیں ان کو بنی ہوئی ہے کھانے کی سمسیہ پانی کی سمسیہ اور رہنے کی کافی سمسیہ وہاں پر جوہاں بنی ہوئی ہے جن کچھ اور ہے ان سے بات چیت کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ساکسی وہاں پر ویجیسی دھرتی پر گئی ان سے کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا وہاں کی ستیتی جس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتا ہے اور سوسل میڈیا پر بھی آپ لگاتا دیکھ پا رہے ہوں گے جان بلکل بنائی ہوگی بلکل خطرہ تو سب کے لئے بڑا ہوا تھا جیسے بار بار خبروں کے بار چینل کے مدھم سے پتہ لگ رہا تھا بھی آج یہ پرویلم کھڑی ہوگی آج یہ پرویلم کھڑی ہوگی اس سے گبرات تو سبی کے اندر دی اور جب بچہ گر آتا تو خوشی تو جاہر سی بات سب کو ہوتی ہے اور اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب سبی کے بچے سرکشیت اپنے گار پر بھرام سے پہنچ جائے ساکسی سے ایسا بھی بات چیتے ہوئی اس سے میں ساکسی نے آپ کو حالات بتائے تو آپ کی بھی کہیں نہ کہیں جو دل ہے وہ دہل گیا ہوگا بلکل دل تو سب کا دہل تا جب بچہ کسی بھی پرویلم میں ہوتا ہے گھر کا کوئی بھی ممبر اگر پرویلم میں ہے تو سمسیہ تو سب کے لیے ہوتی ہے پورے پریجن کے لیے ہوتی ہے پورے سرکل جتنے رشتیدار ہے یار دوستو سب بھی کے لیے سمسیہ کھڑی ہو جاتی ہے ابھی سب لوگ برات ہوتی ہے ایسی شتیتی میں کیا کیا جائے اور بھی کافی جو سٹوڈنٹ وہاں پر فیسے ہوئے ہیں ان کے سامنے بہت دکتیں آ رہی ہیں اس کو لے کر سرکار سے کچھ ہے بس ہم تو سرکار سے یہی گوار کرتے ہیں اپیل کرلا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو رہت کر کے کیسے ان کو وہاں سے شیفٹ کیا جائے اور بھارت اکرین اور روس کی ستھتک اس طرح کی بنی ہوئی ہے سوسیل میڈیا پر بھی لگاتار اس طرح کی تصویریں اس طرح کی ویڈیو جو ہے جلدیلانے درگانی سامنے آ رہی ہیں ساکسی کی ممی ہمارے ساتھ ماتا جی ان سے بات چیت کریں گے جب تک ساکسی سے آپ کی بات چیت نہیں ہو پائی تھی کس طرح کی آپ کو بھی کافی دکت ہے ہو رہی ہوں ہاں کافی دکت تو رہی تھی یہ تھا فون پہ تو بات ہر روز ہوئی جاتی تب تو کتنی زیادہ سمسیہ نہیں آئی تھی ایس طرح کی کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی ساکسی سے کہ وہاں کے حالات انہوں نے آپ کو بتائے ہو کھانے پینے کی سمسیہ وہاں پر آ رہی ہی باتا رہی تھے کہ ممی آپ زیادہ سے زیادہ یہ آنپے مطلق ختم ہمیں اور اتنا ایک دم پیسہ کرنا کیونکہ ٹکٹ میں بھی کافی دکت ساکسی کو بیزنے کے سمیں اور آپ میں کافی خرچہ بڑھ گیا ہے اس میں بھی آپ کو دکت تو آئی تھی اپنے بچے سے زیادہ پیسہ تھوڑی نہ تو اور بچے کافی فسے ہوئے ہیں وہاں پر لگتا ہے جو سرکار ہے دنائی سمیں دے رہی ہے دنائی تو یہ چیز پر لے اگر دیکھ لیتے تو اتنی زیادہ دکت نہیں ہوتی کیونکہ کافی دن سے چل رہا تھا کہ روس کا اور یوکرین کا دونے وڑا ہے پر انہیں لیٹ اوڈر دی اس وزہ سے اور ٹکٹ بھی اتنی زیادہ مہنگی کر دی وہ مہنگ آئی کے چکر میں بہت سارے بچوں نے اٹکٹ یہ سوچا کہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس لگو سے اپنی لے گئے کہ اس ویڈیو کو جتنے بھی شیئر ہو سکے شیئر جرور کرے اپنے سو ہوگی کے ساتھ میں نووین کمار سی موسیقی موسیقی کس نے کتنا کام کیا کس نے کیا وکاس کیا ہیں گاؤں کے موجودہ حالات رامین کسے دیں گے اپنا ووٹ نام پر یا کام پر پوچھیں گے ہم بتائیں گے آپ خاص کارے کرام پنچائتی سرکار